مجلس کے بیدھائکوں کا لیڈر جو ہے نقیب ملک جناب بریشتر زدین ویسی صاحب چند منٹوں میں آپ کے درمیان تشریف فرما ہوں گے جو ہزاروں کلومیٹر سے آپ کے درمیان آ رہے ہیں آخر اس کو کیا پڑی اس کو انسانیت کی قدر پتا ہے انسانیت کی للک پتا ہے وہ انسانیت کے لئے طلبتا ہے مرتا ہے وہ راتوں کو سجدہ کرتا ہے رب کے حضور روتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھارت کی جنتہ کچھ لوگ تو امیر گھرانوں میں رہتے ہیں جاؤ ان نتاؤں کی زند زندگی دیکھو جن کے لگزری اور پاؤش مہلے میں گھر بنے ہوا ہیں جن کو تم وٹ دیتے ہو ان کی زندگیاں دیکھو پھر اپنی زندگیاں دیکھو آخر تم کہاں آ گئے ہو تمہیں سمجھنا ہوگا تمہیں آنکھیں کھولنی ہوں گی اور آقل کے ناخون لینے ہوں گے اور مجلس کو تمہیں زیتانہ ہوگا اور یعنی تو فاشی کی زندگی سے نکال آؤ اور مجلس کی دامن میں آ جاؤ مجلس کے بینر کے نیچے آ جاؤ مجلس تمہیں وزن دے گی مجلس تمہیں مشن دے گی م مجلس تمہیں حدف دے گی مجلس تمہیں بھارت کی خدمت کا موقع دے گی اے بھارتیوں بتاؤ بھارت کے لیے مجلس کے ساتھ آو گے کے رئی آو گے اور جو ستر سالوں سے سیاست چلی آ رہی ہے کہ پیسے دو کروڑا کرول روپیہ دو پارٹیوں کے نیتاؤں کو پھر وہ تمہیں ٹکٹ دیں گے اور اس کے بعد ان کرولوں روپیوں کو عربوں میں تبدیل کرنا ہوگا ان پرتیاشیوں کو جو سماجوادیوں سے اور بسپائیوں سے کانگریسیوں سے اسے ٹکٹ لیتے ہیں جو بھاٹ پائیوں کے دامن میں جاتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین صاحب ستری پارٹی ہے جس کا لیڈر جس کے جگر میں اور جس کے کلیجے میں انسانیت بستی ہے اور جس کے رگوں میں بھارت ہے بھارت ایمان کا حصہ ہے بھارت ہماری رگوں میں اس طرح بسا ہوا ہے کہ ہمارے خون سے زیادہ بھارت کی اہمیت ایمان بھارت کا حصہ اور وہ ایمان ہم سے کہتا ہے کہے لوگو اٹھو اور چلو ہم میدانوں میں نکلو جس طرح فیروز آباد کی دھرتی نے ہمیں کارپوریٹر دیئے بتاؤ بتاؤ بھارت دوگے کی نہیں دوگے تمام سیٹوں پہ تمام پارٹیوں کی زمانہ ضبط کر دینا بھارت ہمارے ہوں گے ہمارے ویدوان وقتہ پروفیسر ڈاکٹر پوان راوہ مبیٹکر صاحب کے بعد ہمارے پردیش کے ایک بہت ذمہ دار عالم دین یہاں موجود ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کے پردیش کمیٹی کے چہرہ ہے میں بہت عدب سے گزارش کروں گا عالی جناب مولانا نومان ندوی صاحب سے کہ وہ آئے اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دو منٹ میں اپنا اظہار خیال کریں مولانا نومان ندوی صاحب السلام علیکم الحمدللہ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاء ماباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانہا دہی امتکم امت واحدہ اسٹیٹ پرسیڈنڈ جناب حاجی شوکت علی صاحب آپ کے درمیان تشریف فرما ہے اور وشت کے ذمہ دار جناب محتاب چوہان صاحب تشریف فرما ہے جناب نوفر رحمانی صاحب تشریف فرما ہے اور زلے کے ذمہ دار جناب میراد فردوسی صاحب تشریف فرما ہے مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی پارٹی سیاست کیا ہے بھارت میں ڈیموکریسی جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ووٹ دینے کا حق ہے اور پارٹی بنا کے ووٹ لینے کا بھی حق ہے تاکہ ہم اجوال بھوش کی طرح بھارت کو لے جا سکیں اور جو ستر سالوں سے سیاست چلی آ رہی ہے کہ پیسے دو کروڑا کرول روپیہ دو پارٹیوں کے نیتاؤں کو پھر وہ تمہیں ٹکٹ دیں گے اور اس کے بعد ان کرولوں روپیوں کو عربوں میں تبدیل کرنا ہوگا ان پرتیاشیوں کو جو سماجوادیوں سے اور بسپائیوں سے کانگریسیوں سے ٹکٹ لیتے ہیں جو بھادپائیوں کے دامن میں جاتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین صاحب ستری پارٹی ہے جس کا لیڈر جس کے جگر میں اور جس کے کلیج میں انسانیت بستی ہے اور جس کے رگوں میں بھارت ہے بھارت ایمان کا حصہ ہے بھارت ہماری رگوں میں اس طرح بسا ہوا ہے کہ ہمارے خون سے زیادہ بھارت کی اہمیت ایمان بھارت کا حصہ اور وہ ایمان ہم سے کہتا ہے کہے لوگوں اٹھو اور چلو میدانوں میں نکلو جس طرح فیروز آباد کی دھرتی نے ہمیں کارپوریٹر دیے بتاؤ بتاؤ بیدھائیک دوگے کے نہیں دوگے تمام سیٹوں پہ تمام پارٹیوں کی زمانہ ضبط کر دینا بیدھائیک ہمارے ہوں گے تمام جنتہ کے لیے کام ہوں گے اجوال بھوش کی طرح بھارت جائے گا یہ بھوکی ننگی جنتہ جس کو کہا گیا کہ تم نہیں نہیں صرف تم وارڈ دینا وارڈ لینے کا تمہیں عدیقار نہیں لیکن مجلس تمہیں پلیٹ فارم دیتی ہے مجلس تمہیں منچ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آؤ ہم تم سے زیادہ وکاس کر کے دکھائیں گے اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارے لیے حکومت اور جنتہ کا پیسہ جائز نہیں ہے ہم پوری طریقے سے آپ کے لیے لگا دیں گے آپ کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے لیے حکومت کا پیسہ جائز نہیں ہے ہم آپ کے لیے آئے ہیں اور وعدہ کرو وعدہ کرو کہ یہاں کی ویدھان سبا کی سیٹے کس کو دوگے آپ مجلس کو دیے جئے گا جب مجلس کو آپ سیٹے دوگے تو مجلس کا بیدھائک ویدھان سبا کی طرف جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کا فیچر جائے گا اس کے ساتھ آپ کا مستقبل جائے گا اس کے ساتھ آپ کا بھوش جائے گا خدا قسم مجلس کے بیدھائک مجلس کے بیدھائک آپ کی آواز ہوں گے مجلس کے بیدھائک آپ کی زندگی ہوں گے مجلس کے بیدھائک آپ کے دکھ سکت میں کھڑے رہیں گے مجلس کے بیدھائکوں کا لیڈر جو ہے نقیب امیلک جناب بریشتر زدین ویسی صاحب چند منٹوں میں آپ کے درمیان تشریف فرما ہوں گے جو ہزاروں کلومیٹر سے آپ کے درمیان آ رہے ہیں آخر اس کو کیا پڑی اس کو انسانیت کی قدر پتا ہے انسانیت کی للک پتا ہے وہ انسانیت کے لئے طلبتا ہے مرتا ہے وہ راتوں کو سجدہ کرتا ہے رب کے حضور روتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھارت کی جنتا کچھ لوگ تو امیر گھرانوں میں رہتے ہیں جاؤ ان نتاؤں کی زندگی دیکھو جن کے لگزری اور پاؤش مہلے میں گھر بنے ہوا ہیں جن کو تم وڈ دیتے ہو ان کی زندگیاں دیکھو پھر اپنی زندگیاں دیکھو آخر تم کہاں آگئے ہو تمہیں سمجھنا ہوگا تمہیں آنکھیں کھوننی ہوں گی اور آقل کے ناخون لینے ہوں گے اور مجلس کو تمہیں زیتانہ ہوگا اور یعنی تو فاشی کے زندگی سے نکال آؤ اور مجلس کے دامن میں آ جاؤ مجلس کے بینر کے نیچے آ جاؤ مجلس تمہیں وزن دے گی مجلس تمہیں مشن دے گی مجلس تمہیں ٹارگٹ دے گی مجلس تمہیں حدف دے گی مجلس تمہیں بھارت کی خدمت کا موقع دے گی اے بھارتیوں بتاؤ بھارت کے لیے مجلس کے ساتھ آوگے کے ری آوگے مجلس کے ساتھ آو جوان ہیں جو اپنی زندگی بھول چکے ہیں جو خوشی جو خوشی مجلس میں دیکھنا چاہتے ہیں جو نفس کی پوجا نہیں کرتے جو نفس کے پوجاری نہیں ہے جو پوری طریقے سے مجلس کے ساتھ آ چکے ہیں اے ان جوانوں بتاؤ کہ تم بھی مجلس کے ساتھ آو گے نہ آو گے مجلس کے ساتھ آئیے اور پھر دیکھئے کہ کیسا زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور کیسے آپ ڈیموکریسی کا حصہ بنتے ہیں اور کیسے آپ بھارت کی خدمت کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین